بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فرنڈز وزید اعلیٰ پنجاب کی طرف سے انصاف امداد پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے کرونا وائرس کے پیش نظر حالیہ لاکڈاؤن کی وجہ سے صوبے بھر میں تمام متاثرین کو جو ہے چار ہزار روپے بطور امداد تقسیم کیا جا رہے ہیں تو یہ پیسے آپ نے کیسے لینے ہیں کن کن لوگوں کو یہ پیسے ملیں گے آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں پیسے لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کی جائیں گی تو ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا کوئی بھی چیز سکپ مت کیجے گا چلیے شروع کرتے ہیں اپلائی کرنے سے پہلے کچھ ضروری ہدایات ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں درزیل افراد مالی پروگرام کے لیے درخواست نہیں دے سکتے نمبر ون حاضر سرویس یا ریٹائر سرکاری و نیم سرکاری ملازمین مالی کے ارازی کسی اور فلائی اسکیم سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے اس کے علاوہ اگر آپ کی یوٹیلٹی بلد مہانہ دس ہزار سے زیادہ آ رہے ہیں تو پھر بھی نہیں لے سکتے اس کے علاوہ کسی بھی قسم کئی گاڑی کے مالک آپ نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ریکشا یا چنگچی ہے تو آپ اس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں ادروائز گاڑییں تو نہیں دے سکتے اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے پیسے لینے کے لیے تین طریقے ہیں جس ذریعے سے آپ اپلائی کریں گے اور آپ کو یہ پیسے دیے جائیں گے پہلا طریقہ ہے آپ ویب سائٹ پر جا کر فارم پور کر کے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں سکرین پہ آپ یہ ویب سائٹ دے سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ آپ ویزٹ کریں گے فارم فل کر کے سبمیٹ کریں گے دوسرا طریقہ ہے آپ گوگل پلے سٹور پہ انصاف امداد کے نام سے ایک اپلیکیشن آ رہی ہے وہ آپ نے اپنے موبائل فون میں انسٹال کرنی ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کے میسیج میں جا کے امداد اس کے ساتھ اپنا شناختی کارڈ نمبر سپیس ڈال کے آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اور پھر سپیس ڈال کے آپ نے اپنا نام لکھ کر میسیج کو سینڈ کرنا ہے 8070 پہ آپ کو کنفرمیشن میسیج مل جائے گا مزید جو ہے آپ کسی قسم کی معلومات کے لیے یہ دیئے گے نمبر ہے اس پہ رابطہ کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں تو فرنڈز ابھی میں آپ کو سب سے آسان طریقہ اپلائی کرنے کا بتانے جا رہا ہوں آپ کو بھی مشرع دوں گا اسی طریقے سے آپ بھی اپلائی کیجئے گا تو فرنڈز آپ نے اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کے پلے سٹور پہ جانا ہے پلے سٹور پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے انصاف امداد سرچ کر لینا ہے انصاف امداد لکھیں گے تو یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے اپنے موبائل فون میں اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لنک سے ذریعے بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو یہ آپ کے سامنے انصاف امداد کی اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے نام وہی لکھنا ہے جو آپ کے شناکتی کارڈ پہ داج ہو نام لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا شناکتی کارڈ نمبر لکھنا ہے شناکتی کارڈ لکھنے کے بعد نیچے آپ نے اپنا موبائل نمبر داج کر لینا ہے تینوں چیزیں جو ہے فل کرنے کے بعد آپ نے نیچے جو ہے یہ بیانے حلفی دیا گیا ہے آپ نے اس کو جو ہے ٹھیک طرح سے پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ اس کو ٹک لگائیں گے ٹک لگانے کے بعد درخواست جمع کریں گے جمع کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کیا آپ فارم جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے ہاں کرنا ہے تو فرنڈز جیسے ہی آپ اس کو جو ہے سبمیٹ کریں گے تو آپ کو نوٹفکیشن آجے گا وزیرعالہ پنجاب انصاف امداد پروگرام میں ریجسٹر کرنے کا شکریہ آپ کی درخواست کا نمبر ہے یہ نمبر جو ہے آپ کا جو آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہوگا وہی آپ کا درخواست کا نمبر ہوگا تو آپ نے اپنا ہی آئی ڈی کارڈ لگانا ہے اور مستقبل میں آپ چیک کرنے کے لیے یہی نمبر درج کریں گے تو آپ کی جو بھی کنفرمیشن ہے وہ اس نمبر کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں آپ کو اپلائی کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آئے یا آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ کوئی بھی ضرورت مند ہے اس کی ہیلپ ہو جائے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹفکیشن کو آل پر ضرور سریک کیجئے گا اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ میں آپ کے لئے ویڈیو لاتا رہتا ہوں جیسے ہی کوئی ویڈیو لاؤں گا تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملے گا اب تک کے لئے اتنا ہی ملوں گا اگلی ویڈیو میں خدا حافظ